صلاة خیر من النوم مرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آنکھیں اس لیے ٹھیک ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتی ہیں یا اللہ میری آنکھوں کی بینائی لے لے ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عوید رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے بازار میں کھڑے ہیں ان کو خبر پہنچتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور اسی صدمے میں موت ہو گئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینہ منورہ سے دو میل دور تھے ان کو خبر پہنچتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلدی جلدی سے تشریف لے جاتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آتے ہیں کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا وہ ان کی بیٹی کا گھر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر تشریف لائے حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے والد محترم کو دیکھا تو صبر کے بندھن ٹوٹ گئے آنکھوں میں آسو جاری ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹی پریشان مت ہو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ساری کائنات چلی جائے گی ہر ایک کو موت آنی ہے چاہے کوئی بھی ہو باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے اور کہنے لگے بیٹی مجھے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار تو کرواؤ اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخے انور پر کپڑا ڈالا ہوا تھا سفید چادر ڈالی ہوئی تھی جب اس چادر کو اٹھایا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق خود بھی صبر نہ کر سکے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے اور رونا آ گیا آنکھوں سے آنسوں موتیوں کی طرح بہنے لگے برسات شروع ہو گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بجان آپ تو مجھے صبر کی تلقین کر رہے تھے آپ بھی صبر کریں پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانے کا بوس آ لیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو کسی نے آ کر خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے یعنی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی صحابی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے لوگو سن لو آج جو آ کر میرے سامنے یہ بات بیان کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا اس کا قتل کر دوں گا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین حیران ہو رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقعی دنیا سے رخصت ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک دم سے دیوار کی طرف جا لگے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی آ کر ان سے بات کر رہا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسوس کے اندر اتنے مدھوش ہو چکے کہ آنے والوں میں سے کسی کی کوئی خبر نہیں کسی نے سلام کیا کسی نے کوئی بات کی لیکن جواب نہیں دی رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر حضرت علی شہرِ خدا کو خبر پہنچتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کھڑے ہو گئے رخِ انوہ سے کپڑا ہٹایا اور عجیب الفاظ کہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اگر مجھے رونے سے منانا کیا ہوتا تو میں آج اتنا روتا کہ میں اپنی آسوں کے ساتھ آپ کو غسل دیتا سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں مسجد میں تشریف لائے جب دیکھا کہ صحابہ میں بے اختیار رو رہے ہیں صحابہ کی بہت یجیب و غریب قیفیت ہو چکی ہے مجھے نوی میں تشریف لاکر سارے صحابہ کو جمع کیا جمع کرنے کے بعد خطبہ دیا خطبہ تو بہت لمبا تھا لیکن مختصرا ضروری الفاظ یہاں پر بیان کر دے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے صحابہ کی جماعت سنو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر ہوش کرو چا کہہ رہے ہو آج میرے الفاظ سنو جو آدمی محمد اعربی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و قرآن کی آیت تلاوت کر کے سنائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں اٹھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چوما اور فرمایا واح صدیق آپ نے تو میرے بہت سارے شکوک و شبہات دور کر دیئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ اے لوگو واقعی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند گھڑی پہلے کہہ رہے تھے کہ میرے سامنے اللہ کے رسول کے وفات کو بیان کرے گا میں اس کو قتل کر دوں گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا تو بات سمجھ میں آ گئی حضور سروری کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ مشورہ کر رہے ہیں مشورہ کس چیز کا کہ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کا سوچا جائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کس حصے میں قبر اثر بنائی جائے یا مسجد نبی کے کسی کونے میں بنائی جائے سارے صحابہ پریشان ہیں اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہیں سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے گھر تشریف لے گئے اپنی بیٹی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا بیٹی آئیشہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کبھی اس بارے میں تم نے کچھ سنا تھا سارے صحابہ پریشان ہیں کہ پیغمبر کی قبر کہاں بنائی جائے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اببا جان ہاں مجھے یاد ہے اور اچھی طرح یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اشاعت فرمایا پیغمبر کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ پیغمبر کو جہاں موت آتی ہے اس کی قبر وہیں بنائی جاتی ہے تو حضرت آئیشہ نے یہ مسئلہ حل کر دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنو تو میں نے بھی تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیکن کہاں تزدید کرلوں باپ اور بیٹی دونوں میں اتفاق ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر وہیں بنائی جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز ہوئی ہے پیغمبر افدس کی قبر گھر کے بارے میں صحابہ کا اتفاق ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر وہی بنائی جائے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھودنے کے بارے میں مشورہ کیا جانا تھا کہ قبر کون کھودے گا صحابہ میں سے دو جن کا قبر کھودنے کا کام تھا ان میں سے ایک کا نام ابو طلحہ تھا اور دوسرے صحابہ کا نام ابو عبیدہ بتا گیا ہے اب کس کو پیغام بھیجیں کس کو بلائیں کیونکہ دونوں قبر کھودنے کا ہی کام کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ پیغام دونوں کو بھیج دو جس کے مقدر میں ہوگا وہ پہلے پہنچ جائے گا کہ دونوں صحابہ کی طرف پیغام پہنچا جاتا ہے لیکن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پہنچ جاتے ہیں اور قبر کو کھودنا شروع کر دیتے ہیں پھر غسل کے لئے صحابہ کرام رضوان اللہم علیہ مجمعین سوشنے لگ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کون دے گا اب غسل دینے کے لئے کون آئے ہر ایک کی تمنا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دوں کیونکہ زندگی کا آخری موقع ہے نبوت کے جسم کو ہاتھ لگانا سعادت ہے کون نہیں چاہتا کہ آخری وقت میں میرے ہاتھ نبوت کے جسم کو لگے ہر صحابی کی یہی تمنا ہر صحابی کی یہی خواہش تھی کہ ہاتھ میرے ہوں اور جسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو مجھے بھی غسل دینے کا شرف حاصل ہو جائے لیکن ہر ایک کی تمنا کیسے پوری ہو سکتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ پہلے سے ہی حسین تھا آپ کا چہرہ پہلے ہی چاند سے زیادہ چمک رہا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کے بعد چہرہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں صحابہ چہرہ دیکھ کر جاتے ہیں اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ کیسے پڑھا گیا جب کوئی مسلمان مر جاتا ہے اس کا نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے پاک تھے اس بات سے یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یا اللہ ہمارے نبی کی بخشت فرما یا اللہ ہمارے نبی کی گناہ معاف فرما نہیں نہیں ایسا جنازہ نہیں پڑھا گیا جیسا عام لوگوں کا جنازہ پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت تھی بلکہ ہر صحابہ کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی کرے اور ان پر درود بھی پڑھے یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ ہے اور تبدیق کے ساتھ دس دس آدمی آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا دیدار بھی کرتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھی پڑھتے یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ تھی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے سامنے گزر جانا اور دیدار بھی کرنا اور درود شریف بھی پڑھنا اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق دے آمین سم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ